لائک اور سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی شامی کباب اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے بونلیس چکن لے لیا ہے آپ چاہے تو مٹن کا کیمہ یا بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں ہم نے چکن کو پہلے اچھے سے واش کر لیا تھا پھر ہم نے اس کو ایک پین میں لے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ مسالے لے لیے ہیں پلیٹ میں ادرک لسن زیرہ نمک حلدی اور لال مرش ان سب کو ہم بوائلنگ چکن میں ایڈ کریں گے اور ہم نے اس میں ثابت گول مرشے بھی شامل کر لیا ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے 40 سے 45 منٹ کیلئے بوائل کرنے کیلئے رکھ دیں گے اور ہم نے بوائلنگ چکن میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا زیرہ دارچینی لانگ اور کالی مرشے ہم نے چکن کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا پھر الگ پین میں ہم نے چنے کی دال کو بھی اچھے سے بوائل کر لیا تھا چکن اور چنے کی دال ہمیں اچھے سے بوائل ہو گئی تھی اور اس کو بوائلنگ ٹائم میں ہم نے جو لسن ادرک ایڈ کیا تھا اس کو ہم الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور ان سب مسالوں کو بلینڈر میں دال کر اچھے سے بلینڈ کر اچھا سا اس کا مکسٹر بن چکا ہے اب ہم اس مکسٹر میں ایڈ کریں گے ایک ایگ بینہ بیٹن کیا ہوا آپ سیدھا ہی اس میں دال دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹیوی ہری مرچے باری کٹاوہ ہرا دھنیا اور باری کٹیوی پیاس ان سب کو اچھے سے ایک ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ چیزیں الگ الگ نہ رہیں اور کباب ہمارے اچھے سے بنیں ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے گول گول شیپ میں ایک جیسے کباب بنا لیں گے اور الگ پلیٹ میں رکھ لیں گے پھر ہم ایک پین لے لیں گے اس کو ہم ہیٹ کر لیں گے اچھے سے ہیٹ ہونے کے بعد جو شامی کباب ہم نے پرپیر کیا ہے اس کو ون بائی ون ہم اچھے سے فرائی کرتے جائیں گے دونوں سائٹ سے ایک سے دو منٹ لگیں گے اسے اچھے سے فرائی ہونے میں جب تک کہ کرسپی اور گولڈن براؤن ہو جائے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اب ہم اس کو فلپ کر رہے ہیں اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ گیا ہے پیچھے سے گولڈن اور براؤن یہ دیکھیں ہمارے سارے کباب فرائی ہو گئے اب اس کو آہستہ آہستہ ون بائی ون پلیٹ آؤٹ کریں گے خوشبہ بھی بہت مزے کیا آ رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں کتنے مزے کیا لگ رہے ہیں دیکھنے میں سارے ہم نے پلیٹ آؤٹ کر لیے ہیں شامی کباب ماشرہ سے ہمارے بہت مزے کے بنے ہیں اور اسے ہم نے صرف کیا دال اور چاول کے ساتھ ہاری چٹری اور کچھومر کے ساتھ ان سب کا کومنیشن آپس میں بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا میں نے ایک بیٹ میں لے لیے تھے بوائل رائس اور اس کے ساتھ میں نے لے لی تھی ہماری مزے دار سی دال اس کے اوپر میں نے رکھے ہمارے مزے دار سے کرسپی شامی کباب اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا گرین چٹنی اور ہمارا کچھومر اور اس سب کو میں نے ایک ساتھ ٹیسٹ کیا ان سب کا ٹیسٹ بہت ہی مزے دار آ رہا تھا ایک ساتھ اس کا کمبنیشن بہت ہی مزے دار تھا لوگ اکثر پلاو کے ساتھ بھی کباب کھاتے ہیں پر ہم نے اسے دال چاول کے ساتھ انجوئے کیا اس کا کمبنیشن بھی بہت مزے کا لگا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں بہت ہی مزے کی کچھ بھو اس وقت آ رہی تھی اور بہت ہی مزے کی یہ بنے تھے ہماری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو